ہیلو دوستوں میں ہوں اسمان سلطان خوشاندید کہتے ہیں آپ کا اور سوال چینل پر کافی دنوں سے ہم دوستوں کا پلان بن رہا تھا لانگ رائیڈ کا تو آج میں نے سوچا کہ میں پہلے جا کے رستہ دیکھا ہوں ایک رستہ تھا جہاں سے بیچ میں تھوڑا سا پانی رکھا ہوا تھا سناب کی وجہ سے جی تو آج پھر ہم رستہ بھی دیکھ لیں گے اور آگے میلے بھی آ رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے کافی دن ہو گئے ہیں پریکٹس بھی نہیں کی رائیڈ تو کرتا رہا ہوں سلطان پہ سلطان وہ ہے وائٹ یہ بادل ہے یہ مرتجز ہے اور یہ اتائی عباس ہے تو ان پہ میں رائیڈ تو کسی پہ باقی پہ نہیں میں نے کئی صرف سلطان پہ کرتا رہا ہوں اور آج میں بادل پہ ساتھ اس لیے سیڈل دلوارہا ہوں اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ شاید مجھے سلطان اوپر ویلوگ نہ بنانے دے کیونکہ وہ تھوڑا جذباتی ہے اور وہ تھوڑا تنگ بھی کرتا ہے اس لیے میں نے کہا شاید وہ اوپر ویڈیو مجھے نہ بنانے دے بیٹھ کے اس لیے میں نے دونوں تیار کروا رہی ہیں آج آج دیکھتے ہیں رستہ بھی دیکھتے ہیں اور رستہ اگر صحیح ہوا تو پھر دوستوں کو گول کروں گا آج اور دو تین جنہوں میں ہم پلان بنائیں گے لانگ رائیڈ کا تاکہ کیونکہ موسم بھی یہی اچھا ہے اکتوبر کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ رائیڈ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے یہ تو نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ چھنڈ ہوتی ہے اور انشاءاللہ آگے آپ کو لانگ رائیڈ سے دکھاتے رہیں گے لیکن پہلے آج ہم جا کے دیکھ لیں رستہ کے ان کے فلڈ آیا تھا فلڈ کی وجہ سے جو ایک رستے میں جگہ تھی وہاں پہ کافی پانی تھا وہ پانی والی جو جگہ تھی وہ کروس نہیں کر سکتے تھے تو آپ دیکھتے ہیں اگر وہ سوک گیا تو پھر راگے جو رستہ ہوگا تقریباً ہم فورٹی ففٹی کلومیٹرز کا ہوگا تو ہم یہ ہے کہ ہم پہلے دن جو ہے رائیڈ دیں گے ٹونٹی ٹونٹی فائیو کلومیٹر ہے اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں گے کیونکہ ایک ہزم ہم گھوڑوں پہ زیادہ سفر کریں تو یہ بھی ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ ان کو ہم پہلے وام اپ کریں گے اس کے بعد ہی ہم رانگ رائیڈ پہ لے جائیں گے کیونکہ کافی دن ہو گئے ان کو کھڑے ہوئے سلطان کو تو کافی دن ہو گئے کیونکہ میں ملوں پہ جاتا نہیں ہوں اب میں کم نہیں جاتا ہوں اور جو میرے سوار ہیں وہ باقی گوڑوں پہ جاتے ہیں یہ جو سب رائیڈر ہیں میرے وہ ان دو گوڑوں پہ باگتے ہیں اور گوڑیاں جو ہے میری اس سائیڈ پہ کھڑی ہیں پیچھے بیک سائیڈ پہ اور کچھ جو میل ہیں کولٹ وہ وہ بھی کئی اور کھڑے ہیں میرے فی الحال ایک یہ بچہ کھڑا ہوا ہے یہ سلطان کا ہے اور یہ مرتز جو ہے یہ بادل کا بیٹا ہے یہ دونوں باپ بیٹے ہیں اور وہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں اب آپ کو آگے دکھاتے ہیں تو ہمیں سلطان پہ بیٹھ گئے ہوں اور جہا رہے ہوں اس سائیڈ پہ میرے خیال میں تو آج سلطان کو بھی پتا چاہنگی ہے کہ آج ویلوگ پہ بن رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ آج بڑا کول ہے اور وہ کیا جا کے بنائے آپ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہوں چلتا ہوں آپ کے ساتھ ہی یہاں سے لگیں گے ہمیں ٹونٹی ٹونٹی منٹس لگیں گے ہمیں یہاں سے جاتے ہوئے جو وہ جگہ دیکھنی ہے جہاں سے گزرنا ہے ہم نے کیونکہ اس کے آگے تو راستہ صاف ہے صرف وہ ہی ہوتی ہے جگہ کیونکہ میں روڈ پہ جانا نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آبادی کم ہو اس سائیڈ پہ کیونکہ اس سائیڈ پہ مزہ بھی آتا ہے گھوڑوں کو اسی سائیڈ پہ لے کے جانا چاہیے جہاں پہ جستا نہ ہو وہی پہ مزہ آتا ہے ایک تو مجھے بھی شوق ہے کہ میں اس راستے پہ جاؤں ہوں جہاں پہ تھوڑا سا جنگل ٹائپ ہو گھوڑے پہ اس سائیڈ پہ جانے کو مزہ آتا ہے راستے پہ جو ہے ایک روڈ پہ چلانے کو گھوڑے کو اتنا کوئی خاص طور نہیں ہوتا آپ کا اب جہاں سے میں ان کو لے کے جانے والا ہوں اپنے دوستوں کو اس سائیڈ پہ وہ شاید یہ کبھی گئے ہوں کیونکہ ویسے تو لوگوں نے ریڈ کی ہوگی گھوڑوں پہ لیکن ریور کے کنارے اور ریور کے بیچ جو جگہ ہوتی ہے جسے جو جنگل بنے ہوتے ہیں وہاں سے جب گزریں گے ہم تو وہ کافی ایڈوینچر ہوگا ان کے لیے کیونکہ میں تو یہاں سے کافی دفع گیا ہوں میں نے تو ریور بھی کراس کیا ہوا ہے اور اس کو میں نے کرسٹی پہ چڑھایا اور ساتھ میں خود بھی چڑھ گیا اور ہم نے ریور کروس کیا پھر ریور کے اس سائیڈ پہ ہم کافی گھومیں اور انشاءاللہ وہ بھی کریں گے دوستوں کے ساتھ ہم ان کو میں لے کے جاؤں گا اس سائیڈ پہ بھی لیکن فی الحال وہ بالکل نہیں ہے تو فیلال ان کو اس سائیڈ پہ لے کے جاؤں گا جہاں پہ زیادہ خطرہ بھی نہ ہو کیونکہ یہاں دلدل کا تو مجھے بھی نہیں خاص آئیڈیا ہوتا ہے وہ نہیں پتا چلتا تو اس لیے میں ایک آدمی جو ہے وہ جو دیا کے علاقے کو جانتا ہے اس کو ساتھ رکھتا ہوں آگے گوڑے پہ کیونکہ اس کو پتا ہے سب علاقے کا تو اس لیے اس کو ساتھ رکنا لازمی ہے جی یہ ہے چناب ریور سامنے اسی کے کنارے پہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے آگے کر کے اور فی الحال ہم نے وہ والی جگہ دیکھنی ہے وہاں پہ ایک تھا کٹ تھا وہ اگر صحیح ہو گیا تو ہم وہاں سے پھر گزر جائیں گے پھر آگے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یار میں تو آج بڑا سرپرائز دوں کہ آج سلطان نتنا کول کیسے ہوا ہوا ہے یہ تو اسے کبھی نہیں ہوا کیونکہ میں اس گوڑے پہ نئے ریڈر کو کبھی بھی نہیں بٹھاتا کسی بھی نئے سوال کو میں نہیں بٹھاتا اس کے اوپر کوئی بھی اگر آتا ہے رائیڈ کرنے کے لیے میرے پاس جتنے بھی مہمان آئے ہیں تو ان کو میں نے اس کے اوپر کبھی بھی نہیں بٹھایا کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ یہ لے کے ان کو بھاگ جائے گا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جوان گھوڑا جو ہے وہ اس میں وہ تھوڑا جوش ہوتا ہے اس میں اور ویسے بھی جو گھوڑا ہے وہ پہچان جاتا ہے کہ میرے اوپر کون سا سوال پیٹھا ہوا ہے تو اس لیے میں نے کبھی بھی اس کے اوپر نہیں بٹھایا ایک دفعہ آئے تھے دوست تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے اوپر رائیڈ کرنی ہے میں نے کہا اس کے اوپر رہا آپ نے رائیڈ کرنی ہے تو آپ اپنے رسک پہ کریں گے میرا اس پہ کھوئی ذمہ داری نہیں ہوگی تو آپ کائن نہیں کسی اور گھوڑے پہ بیٹھے ہیں میرے پاس اور بھی ہیں ان کے اوپر بیٹھے ہیں انہوں نے ایک نے کہا وہ شاید دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ ویلاغ علی حضر اور وہ بھی آج دیکھ رہے ہوں گے کہ سلطان کتنا قول ہوا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہوا ایسا ہی کچھ کہ میں نے ان کو روکا کہ آپ نہ اس پہ بیٹھیں انہوں نے کہا نہیں میں اسی پہ بیٹھوں گا کچھ نہیں ہوتا مجھے کہیں لے کے جاتا تو وہ جب تھوڑا سا آلے گئے ہیں تو یہ ان کو لے کے بھاگ پڑا لیکن ان کو بھی میں داد دیتا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لی اوپر ایک تو ان کا ویٹ بھی کھان تھا جس کی وجہ سے اوپر بیٹھے رہے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہوتا تو شاید اوپر بیلنس ہی نہ کر پاتا تو وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سپرائز ہوں گے آج یہاں پہ آپ دیکھ ہیں کسی خاموشی ہے اور یہی سکون آپ کو ملتا ہے اسی سائیڈ پہ جہاں پہ لوگ نہ ہوں اس سائیڈ پہ آپ کو سکون ملتا ہے کہ ان کے آج کلدر شہروں میں اتنا ہی موٹر سائیکل گاڑیاں ٹرک کتنا شہر ہوتا ہے کہ یہ جو سکون ہے یہ آپ کو یہیں ملے گا دریاہ کے کنارے جب آپ جائیں گے اور جہاں پہ ہم جائیں گے لونگ رائیڈ پہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے وہ میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے جگہ نہیں لگتی وہ ایسی جگہ ہے اور وہاں پہ پکچرز جو بنائیں گے ہم آپ کو وہ بھی شیئر کریں گے اور وہ ہے یہاں سے کافے دور مطلب کہ ہم یہاں سے دن کو نکلیں گے صبح آٹھ بجے اور ہم شام کو واپس آئیں گے ایک تو وہاں پہ ہم ساتھ کانے پینے کا بھی لے کے جائیں گے کیونکہ کافی ٹائم لگنا ہے آٹھ نو گھنٹے لگنے آنے جانے میں اور کچھ گھڑوں کے لیے بھی دیکھیں گے کچھ وہیں پہ ساتھ کچھ کریں گے دیکھیں گے اگر زیادہ دور گئے تو ہم یہاں پہ پہنچ آئے ہیں یہ کٹ تھا لیکن دہیاں ابھی بھی کافی زیادہ ہے پانی ابھی بھی کافی زیادہ دہیاں ہیں لیکن ہم نے یہ کٹ دیکھنا تھا جو یہ والا کٹ ہے نا یہاں کافی پانی ہوتا تھا یہاں سے گزر کے ہم نے اس ویڈ پہ جانے آگے لیکن آگے سے بھی کافی ایسے رستے ہیں جو ہم نے دریا کے دریا بنے علاقے میں سے جانا تھا تو شاید آگے میرے خیال میں نہ ہو رہا تھا کیونکہ آگے پانی دیکھ رہے ہیں اور یہ کافی زیادہ جب یہ پانی ہاف ہو گا اس کا تب ہمارے رہستہ بنے گا یہ تو ہم میں واپس جا رہا ہوں رہستہ فیلالہ میں پندہ بھی اس لئے نورویٹ کرنا بڑے تھے اس کے بعد ہم جہاں سے گزر سکتے ہیں تو ابھی ریٹ کرتے ہیں اور ریٹ کرواتے ہیں اپنے دوستوں کو بھی جو مجھے کافی دنوں سے کہہ رہتے ہیں لیکن چلیں آج ان کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں اور دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل دے گا کہ ہستہ نہیں آگے جانے کا تو انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ لیکن بھی اس دن بعد کہ یہ سی کے ساتھ ویڈیو ختم ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو تک زیادہ چاہیں گے اللہ یک شہر سب زائر کرنا مطبوریہ اللہ ہم یو نصر